اسلام علیکم ڈیلی جابز اپ ڈیٹ کے ساتھ آج ہم ایک ایسی بات چیڑتے ہیں کہ کسی کا کوئیسٹن ہے تو ان کو کامنٹس کے طور سمجھانا یا کال بھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم نے کال کے سمجھائے تو ہم نے سوچا کہ ویڈیو بنا لیتا ہو وہ بھی سنیں اور باقی لوگوں کو کام بھی آئے کہ ویزا پراد سے ہم کیسے بچے یعنی ہم پاسپورٹ دیتے ہیں ہم پیسہ دیتے ہیں اور پھر نہ ہمیں پاسپورٹ ملتا ہے نہ پیسہ ملتا ہے یا پاسپورٹ ملتا ہے اور پیسے کے معاملات لین دن میں پھر وہ ہمارے ساتھ یا لیٹ کر دیتے ہیں یا کاج آتے ہیں یا دیتی نہیں یا پیسے ہمارے لیٹ کر دیتے ہیں اور ہمارا کام خراب ہو جاتا ہے تو ایسے کیا کیسے بچے دیکھیں ویزا دینے والے دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ ہے جو عام آپ کو نظر آئے گا اس کا اپنا گھر ہے اس کا اپنا رہائش ہے بی بی بچے ہیں لیکن وہ ویزو کا کام کرتا ہے لوگوں سے پاسپورٹ لے کر لوگوں کی ویزے لگواتا ہے لوگوں کو ٹکٹس دیتے ہیں یہ کام کرتے ہیں ہوای جیسے کہتے ہیں کوئی آپس ان کا نہیں ہے کوئی دفتر ان کا نہیں ہے کوئی لنک ان کا نہیں ہے صرف لوگ جانتے ہیں کہ یہ ویزو کا کام کرتا ہے اور ظاہر وہ ویزے لگاتا بھی ہے لوگوں کو ٹکٹس بھی جو ہے نا کنفرم کرتے ہیں پیسہ لے کر اور مشہور ہوتا ہے پیمس ہوتا ہے لیکن ظاہراً آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ بندہ کام کر رہا ہے لیکن بیج میں آپ کو یہ پتہ نہیں ہوگا جب لوگ آپ سن ملیں گے تو بہت سے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے اور اس نے مجھے پیسہ لیا ہے ابھی تک کام نہیں کیا پیسے لیا ہے دیتا نہیں ہے ویزا کے لیے بات کیا ہے اور ویزا اس نے ابھی تک لگائے نہیں ویسے ٹائمز آئے ہوا اور تو کئی قسم کے بات ہوتے آپ سنیں گے تو ایسے آدمی اور ایک ایجنسی ہوتی ہے جو ایک آدمی لائسنس لے کر گورنمنٹ سے لائسنس لے کر ایک ہیڈ آفیس بنواتا ہے پھر اس کا اپنا برانچیں بنواتا ہے مختلف شہروں میں ایک برانچ دو برانچ یا تین برانچ اور وہ ایسا ہیوی کام کرتا ہے کہ ان کے پاس آپ اس میں دو چار آٹھ دس تک لوگ لیبر یعنی جو وہاں پہ مینیجمنٹ لوگ ہیں وہ بیٹھے ہوتے کام کر رہے ہوتے اور ان کے اپنے پھر ایجنس بھی ہوتے ہیں لوگوں کو پکڑ پکڑ کر لاخر ان کو ویزا ان کے سامنے کر دیتے ہیں تو یہ جو ایجنٹ میں نے پہلے آپ سے بات کی یہ وہی ایجنٹ ہے جو ایجنسی کے ساتھ منسلک ہے اور ایجنسی کے لیے کام کرتا ہے لیکن آپ کو تو پتہ نہیں ہو کہ یہ ایجنٹ آپ کو بہت سے یعنی زیادہ تر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ویزے کا طریقہ کیا ہے ویزا کیسے آتا ہے ویزا کس کے پاس آتا ہے اور جو ہے کی ایجنسی کیا ہے بہت سے لوگوں کو یہ چیزوں کا پتہ نہیں ہے تو یہ ایجنٹ جو پہلے میں نے آپ سے بات کی وہ آپ سے پیسہ یا پاسپورٹ لے کر جب آپ کو پیسہ نہیں دیتا ہے تو ایسے لوگوں سے بچنا ہے ڈاریک ایجنسی کو آپ نے پہنچنا ہے جس ایجنسی کی پاس ویزی آتے ہے جو ایجنسی ویزا لگواتا ہے اور جو ایجنسی یعنی کنیکٹ ہوتا ہے جن کو لیبر چھائیے جن کو لوگ چھائیے جو کمپنیز ہوتی ہے باہر کی دوبائی وغیرہ گل کنٹریز میں یا یورپ میں تو ان سے جب آپ معاملات کرتے ہیں لیندین تو وہ لوگ آپ کا پیسہ کھا نہیں سکتے ہیں آپ کا پاسپورٹ کھا نہیں سکتا لیکن آپ کا کام کیسے ہوگا کہ جلدی سے جلدی آپ کا کام ہو جائے اور جو سا کام آپ چاہتے ہیں وہی کام آپ کا ہو جائے اور آپ کا ویزا لگے آپ چلے جائے تو طریقہ یہ ہے کہ پاسپورٹ اور پیسہ جب آپ ان کے پاس جاتے ہیں بے شک آپ انٹرویو ٹیسٹ کے لیے گئے ہیں یا انٹرویو ٹیسٹ کا ٹائم آنے والا ہے یا وہ آپ سے ٹائم کہتا ہے کہ ہاں پاسپورٹ دے دے جب آپ کا ویزا آ جائے گا ہم آپ کو بتا لیں گے تو اس صورتحال میں وہ آپ سے ایڈوانس مانگتا ہے اور کچھ ایسے کمپنی بھی ہوتی ہے جو آپ پہ بروسہ کرتے ہیں یا آپ کو جانتے ہیں یا آپ کا گھر وغیرہ جانتے ہیں آپ کے برہدری کو جانتے ہیں تو وہ پیسہ بھی نہیں لیتے آپ کا پاسپورٹ لیتا ہے کہ ٹیک ہے جب آپ کا کام کر دیتے ہیں آپ کو انفارم کر دیں گے آپ کا ویزا اگر آ جائے گا تو ویزا آپ کے لیے وہ ڈونڈتے ہیں پھر یا ویزا کسی کپنی سے یا کسی دوسری ایجنسی سے لیکن کسی نے کسی طریقے سے ہر آدمی نے اپنا ریزب کمانا ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ کچھ کمیشن مجھے ملے اور اس آدمی کا بھی کام ہو جائے اور میرا کام بھی ہو جائے اب اس نے آپ کے لیے ویزا ڈونڈا اور کسی ایجنسی سے ڈونڈا یا کسی کپنی کی ویزی آئی ہوئے ہیں اس میں آپ سے ایڈوانس اس لیے وہ مانگتا ہے کہ پرس کرے کچھ پراسس ہے ویزا کے مثال لے لے اس کا ویزی کا جو پیس ہے جو سرکاری ٹیکس ہے وہ وغیرہ وہ ادا کر دیتا ہے اور اپنے پیسوں سے آپ کے پیسوں سے نہیں جب آپ نے ایڈوانس نہیں دیا تو وہ پھر پاس جاتا ہے اگر پرس کرے آپ کہتا ہے کہ مجھے مسئلہ آگیا وہ ویزا مجھے نہیں چھائیے میں نہیں جاتا ہوں تو وہ جو نقصانہ تھے وہ انہوں نے پورا کرنا ہوتا ہے اس لیے وہ آپ سے ایڈوانس مانگے گا تو ایڈنسیوں کو ایڈوانس دینا آپ کے لیے یعنی ضروری ہے اس کے بغیرہ تو کام ہوگا نہیں لیکن وہ لوگ جو آپ کو ایڈوانس واپس نہیں کرتے وہ ایڈنسی والے ایسی نہیں کریں گے کہ اس نے جو خرچہ ہے جو آپ سے میں نے ابھی کہا کہ آپ کی ویزی کا پیس اور آپ کا جو ویزی کا جو ٹیکس وغیرہ وہ ہوتا ہے انشورنس وغیرہ موزی مداری آپ کی ہوگی اگر پرس کرے آپ نہیں جانا چاہتے آپ نے پچاس زار دیئے یا آپ نے لاکھ روپے دیئے اور آپ نے انکار کیا کہ میں نہیں جاؤں گا اور مجھے پیسے واپس کرے تو وہ پھر آپ کے ذمہ آیا گا اس نے جو خرچہ کیا ہے کیونکہ غلطی آپ کی ہے ان کی نہیں ہے اگر غلطی ان کی ہوگی ٹھیک ہے وہ آپ کا ویزی نہیں لگا تھا آپ کا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں آپ کو جو ہے نا پیسے آپ کے ادھر پڑے ہوئے دو چار مہینے سے چھ مہینے سے اور آپ واپس لینا چاہتے ہیں تو ایڈنسی کے پاس آپ جا کے وہ اپنا پیسہ واپس لے سکتے ہیں اور وہ آپ سے انکار نہیں کریں گے کہ ہم نے آپ کو پاسپورٹ نہیں دینے یا ویزا نہیں دینے ہاں اتنا کوشش کریں گے کہ وہ کوشش کریں کہ اس بندے کو ہم راضی کریں ایک مہینہ دو مہینے کے لیے تاکہ ہم ان کا ویزا کسی طریقے سے لگوائے تو وہ آپ سے کہیں گے بھئی سبر کریں آپ کا پاسپورٹ بھی ایبیسی میں پڑھا ہوا ہے پلا جگہ میں پڑھا ہوا وہ لے کر آئیں گے تو ایسا آپ کا دو چار دن دس دن بیس دن ٹائم ویسٹ کرنے میں اس لیے وہ کرتے ہیں تاکہ ویزا لگنے کا اس کو کچھ چانس نظر آ رہا ہو تو اس لیے وہ آپ کو ٹائم دے رہا ہوتا ہے اب پرس کریں اگر اس نے ویزا نہیں لگایا اور سارا کسور ان کا ہے ٹائم ویسٹ ہو گیا تو پھر کیا ہے وہ آپ کا ویزا جو آپ کا جو ایڈوانس پیسہ ہے اور پاسپورٹ ہے وہ واپس کرے گا اور واپس کرتے ہیں جو ایسے بڑے بڑے ایجنسیز ہوتی ہے وہ واپس کرتے ہیں اور جو پھرادی لوگ جس طرح یہ ایجنٹ ہوتے ہے اور ان کے ساتھ اکثر لوگ یہ مقروض ہوتے ہیں ان کے اوپر لوگوں کے پیسے ہوتے ہیں ان کے اوپر اخراجات مطلب جو ہے اس قسم کے لوگ اپنا خرچہ ان کا زیادہ ہوتا ہے اور جو کماتے ہیں وہ کم کماتے ہیں تو پھر وہ کیا کرتے ہیں پھر ایسے لوگوں کے پیسے کھا جاتے ہیں یعنی لیٹ کر دیتے ہیں یا ان کے پاس ہوتا نہیں ہے یا دیتے نہیں ہے یا حرام خوری بھی کرتے ہیں لوگ بہت زیادہ ہے تو ان لوگوں سے بچنا ہے اور جاریک ایجنسی میں اور اس کے علاوہ ایجنسی سے بھی اگر آپ کو خوف ہے ڈرڈ لگتا ہے تو پاسپورٹ اور پیسے جتنے آپ دیں گے وہ آپ نے ان کا اپنا سٹام پیپر ہوتا ہے آپ نے اسے لکھ کے لینا ہے کہ میں نے آپ کو پچاس زار دی یا میں نے آپ کو لاکھ روپے دی وہ مجھے لے کر دے تو آپ کو لے کر بھی دے سکتا ہے ٹھیک ہے اور دے گا اپنا موبائل نمبر لکھے گا اپنا ایڈریس وغیرہ اگر اس کا اپنا جو پیڑ ہے جو کپنی کا پیڑ ہوتا ہے ایڈریس وغیرہ ہوتا ہے تو اس پر بھی اور سادے کا آغاز پر بھی آپ ان سے لے کر لے سکتے ہیں اور نمبر لے سکتے ہیں ان کا دستخط لے سکتے ہیں اور ٹائم بھی لکھ سکتے ہیں کہ دو مہینے کے اندر اندر ہمارا ویزا نہ لگا تو آپ ہمیں پیسہ اور پاسپورٹ واپس کریں گے اس پر وہ سائن کر دیتا ہے تو پھر آپ کا کام ایسا پکا ہوا کہ آپ کا ایک روپے ضائع نہیں ہوگا اور آپ کے جو پیسے ہے آپ کو جو پاسپورٹ ہے وہ آپ کو ان سے واپس ملے گا آسانی کے ساتھ تو میرے خیال ہے کہ اتنا کاپی ہوگا سمجھنے کے لیے کہ آپ سے کوئی پراد کوئی دوکہ ویزا کے معمولات لیندین میں نہ کر سکے تو یہ تھی آج کی ہماری اپ ڈیٹ نیکسٹ اپ ڈیٹش لیے خدا حافظ